ہیلو پرینز ویلکم بیک ٹو مائی چینل سکوکیم بیس سواتی تو آج میں بنا رہی ہوں راجستان کی پیاج کی کچوڑی جو کھانے میں بہت ہی ٹیسٹری اور یمی ہے تو آئیے اس ریسپی کو تیار کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے ایک کپ میدہ لے لیا ہے آدھا کپ آٹا آپ اسے پیور میدے سے بھی بنا سکتے ہیں پر اس میں میں نے آدھا کپ پیدا کا یوز کیا ہے اب میں نے اس میں سول ڈال دیا ہے اور اس میں ایک کلچھل تک ہی ڈال دیا ہے تو یہ گھی آپ مویم اچھے سے ڈال لیے گا کیونکہ اس کچوڑی کا مویم ساموسے کی طرح ہوتا ہے اور اچھے سے پڑتا ہے تو اس میں تھوڑا جوائن ڈال دیا ہے اور اس کا ایک ڈو تیار کر لیں گے جب یہ ڈو تیار ہو جائے گا تو اسے آدھی گھنٹے کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے اور ریسٹ کرنے کے بعد چلیے اب کچھ کچوڑی کے مسائلے ریڈی کر لیتے ہیں تو جب کچوڑی کے مسائلے کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا لیا ہے کھڑی دھنیا لیا ہے سوف لیا ہے کالی مرشتی ہے اور اس کے بعد میں نے اس میں جیرہ رال دی گیا اسے مسائلے لینے کے بعد اسے میڈیم آنچ میں اسے روست کر لیں گے اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ مسائلے بلکل جلے نہیں جب یہ ہلکے سے مہ کھانے لگے تو یہ اچھے سے روست ہو جائیں گے تو اسے آپ دردرہ پیس لیجئے گا اس اس کا فائن پیسٹ نہیں بنانا ہے اور تھوڑا سے یہ دردرہ رہے گا تو جب اس کے سٹرفنگ میں ڈالیں گے تو یہ کھانے میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ لائے گا تو اس کے بعد میں نے کیا کیا ایک چٹنی کی تیاری کر لی ہے تو جس کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا کی میں نے چار سوکھی لال مرچی کو پہلے سے ہی بھیگو کے رکھا تھا اور اسے مکسزار میں ڈال دیا ہے اس میں لیسون ادلک مرچہ ڈال کے سے پیس لیا ہے اور پین میں میں نے تھوڑا سا تیل لے لیا ہے اس چٹنی کو تھوڑی دیل کے لیے بھوج لیں گے دو سے تین منٹ کے بعد بھوجنے کے بعد اس میں لیمن جوس سواد نساس میں سال ڈال دیں گے اور اس کی ایک چٹنی ریڈی کر لیں گے یہ چٹنی ریڈی ہو چکی اس کے بعد میں نے سٹفنگ کی تیاری کر لیتی ہوں جس کے لیے میں نے ایک کڑھائی لے لیا ہے اس میں تین چھمت تک تیل ڈال دیا ہے اور ڈالنے کے بعد اس میں جو روستڈ مسالے ہیں اسے ڈال دیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں آلو ڈال دیا ہے تین سے چار بنے آلو کو گریٹ کر کے ڈال دیا ہے آلو جیسے ڈل جائیں گے اس میں سوکھے مسالے ایٹ کر دیا ہے ریڈ شری پاورڈر، ہلڈی پاورڈر، نمک، امچھر پاورڈر اور اس میں ایک چمت شٹنی ڈال کے اسے مکس کر لوں گی دو تین منٹ تک اس مسالے کو بھونج لوں گی جیسے یہ مسالے بھونج جائیں گے جس میں چوپ کیوئے دھاری دھنیا ڈال کے اسے باول میں نکال لوں گی جب یہ آلو تھنڈا ہو جائے گا تو اس میں میں نے ایک چوپ کیا ہوا پیاز ڈال دیں گے اور اس پیاز کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس بات کا دھیان رکھئے گا کہ آلو کی جو اسٹفنگ ہو بلکل تھنڈی ہو نہیں تو پیاز جیسے ڈالیں گے تو اس میں پانی چور دے گا اور یہ پروپر آلو کی کچوڑی میں سٹف نہیں ہو پائے گا اگر آلو کا آلو اور بھی گیلہ ہے تو اس میں آپ ایک چمز سوکھا میدہ یا آٹا ملا کے اس اسٹفنگ کو تھوڑا سا ہارٹ کر سکتے ہیں تو اب میں نے کچوڑی کو ہلکا سا بیل لیا ہے آپ اسے انگلی کی سہائیتہ سے بھی اسے راؤنڈ کر کے اسے بیل سکتے ہیں اور اب میں نے کیا کیا اسے اس میں ایک چمز تک آلو کی سٹفنگ کر دی ہے تو جتنا آٹا رہتا ہے اس کے تھوڑا سا کم آلو کی سٹفنگ بھر رہی ہے اور اس طرح سے ہاتھ کی سہائیتہ سے میں نے اسے بیل لیا اسی طرح سے ساری کچوڑی کو ریڈی کر لیں گے اور یہ کچوڑی اس طرح سے بہت آسان طریقے سے بن جاتی ہے میں نے ایک کٹھائی میں آل کو گرم کرنے کے لیے یہ آل ہلکا ہی گرم ہوئے اسے گرم مت کریے گا تو میڈیم سے لو فلیم میں اسے فرائی کر لیں گے اور کچوڑی کو دونوں طرف سے فرائی کر لیجے گا تو اسے آپ چٹنی یا ساس کسی سے بھی کھائیے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے اس کے لیے کوئی بھی سبجی کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی پلیس میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا تھینکیو فور واشنگ مائی ویڈیو ویڈیو کو لائک کریے گا